پاکستانی سیاسی تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا جب صدر مملکت اور وزیر آسم کے عہدو پر بیٹیوں اور بہنوں نے خاتون اول کا کردار ادا کیا حال ہی میں صدر مملکت منتخب ہونے والے آصف علی زرداری نے بھی اپنی چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دلایا ہے لیکن اس حوالے سے سرکاری سطح پر کوئی تستیق سامنے نہیں آئی ہے اس کے علاوہ صدر زرداری کی بڑی بیٹی اور آصفہ کی بہن بختاور بھٹو زرداری نے بھی اس بارے میں ایکس پر لکھا کہ صدر آصف علی زرداری کے ساتھ تمام عدالتی پیشو میں جانے سے لے کر ان کو جل سے رہا کرانے کے لیے لڑنے تک اب آصفہ بھٹو ان کے ساتھ بطور خاتون اول ہوں گی اگرچہ تحال اس بارے میں کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا لیکن کتہ نظر اس کے کہ ان کو سرکاری یا غیر سرکاری طور پر خاتون اول بنا جاتا ہے وہ پہلی خاتون نہیں ہوں گی جو پاکستانی سربرائی مملکت کی بیٹی ہونے کے ناتے خاتون اول یا اس کے مساوی ذمہ داریاں نبھائیں گی اسے قبل صدر ایوب خان کے دور میں ان کی بیٹی نسیم اورنگزیب خاتون اول کا کردار نبھاتی رہی ہیں نسیم اورنگزیب سواد کے شہزادے میاں گل اورنگزیب کی اہلیہ تھی اور صدر ایوب نے انہیں خاتون اول کا درجہ دیا تھا سینئر صحافی نسرت جاوید کے مطابق صدر ایوب کی اہلیہ ہریپور میں اپنے گاؤں رہانہ میں ہی رہتی تھی اور شاز و ناظر ہی کسی تقریب میں شریک ہوتی تھی جس کی ورہ سے ایوب خان نے خاتون اول کی ذمہ داریاں اپنی بیٹی نسیم اورنگزیب کو سوم دی تھی اور وہ یہ امور انجام دیتی تھی خود آنصفہ بھٹو کی والدہ بینظیر بھٹو بھی کم سنی میں اپنے والد کے ساتھ سرکاری دوروں پر جاتی تھی اور سرکاری اجلاسوں اور تقریبات کا حصہ بنتی تھی ان کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان شملہ مذاکرات کے موقع پر موجودگی کے بارے میں کئی کتب اور دستاویزات میں حوالے دیے گئے ہیں اس سے قبل بانی پاکستان اور ملک کے پہلے گوانر جنرل قائد عظم محمد علی جنرح کی بہن فاطمہ جنرح بھی ان کے ساتھ کئی اہم مواقع کا حصہ رہی ہیں پاکستان کی سرگرم خواتین اول میں بیگم رینہ لیاکت علی خان ناہیر سکندر مرزا وقار انیسانون نسرت بھٹو زیاؤلحق کی اہلیہ جنرل پروید مشرف کی اہلیہ سہبہ مشرف کلسوم نواز فوزیہ گلانی اور حالیہ دنوں میں ڈاکٹر عارف الوی کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی کے نام سامنے آئے ہیں نواز شریف نے بھی اپنے دوسرے دورے حکومت میں مریم نواز کو بیشتر سرکاری مصروفیات میں اپنے ساتھ رکھا اور ان کی سیاسی تربیت کی تاہم سینئر تیزیارکار ڈاکٹر حسن اسکری ریزوی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں خاتون اول کوئی آئینی اہدہ نہیں ہے ایوب خان نے بھی اپنی بیٹی کو سرکاری طور پر یہ اہدہ نہیں دیا تھا وہ ایوب خان کے ساتھ دورے پر ہوتی تھی لیکن ان کے لئے خاتون اول کا کوئی رسمی آئدہ نہیں تھا ڈاکٹر حسن اسکری نے کہا ہے کہ اگر کسی کو خاتون اول کا آئدہ نہ بھی دیا جائے تو خارجہ امور پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا اگرچہ ماضی میں پاکستانی سرورہان مملکت کی بیویوں کے علاوہ کسی خاتون کو سرکاری طور پر خاتون اول کا آئدہ نہیں ملا لیکن بین الاقوامی سطح پر یہ رواج موجود ہے امریکہ میں اب تک کئی ایسی خواتین خاتون اول کا رتبہ حاصل کر چکی ہیں جو صادر کی اہلیاں نہیں تھی یہ اس وقت ہوتا ہے جب صادر شادی شدہ نہیں ہوتا یا اس کی زوجہ خاتون اول کی ذمہ داریاں آدہ کرنے سے کاثر ہوتی ہے عرب نیوز میں چھپنے والی ایک ریپورٹ کے مطابق اب تک ایسی امریکی خواتین اول میں تھومس جیورسن کی بیٹی مارتھا جیفرسن جیڈالف انڈر جیکسن کی بہو سارا یاگ جیگرسن اور ان کی بیوی کی بھتی جی ایملی ڈانلسن زاچارے ٹیلر کی بیٹی ایلیسپیت بلز بنجمن ہریسن کی بیٹی میری ہریسن مکی جیمز بکانین کی بھتی جی ہیریٹ لین اور گروور کلون لین کی بہن روز کلون لین شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا